موسیقی موسیقی آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومتیں چیف الیکشن کمیشنر پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے ای بی ایم کو جس طرح سے ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے جس طرح سے وہ مصبت جو میٹریل تھا اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ جو ریفارمز جو اصلاحات حکومت لانا چاہتی ہے وہ کسی مقصد کے تحت اس کے مخالف یہاں پر میں جو دوسرے دو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ آگے بڑھئے اور الیکشن کمیشنر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کو خود ریویو کریے ایسے اعتراضات بنائے گئے ریپورٹ میں لگائے گئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے ای وی ایم کے خلاف ریپورٹ دے گئے الیکشن کمیشنر کے صاحب کے جب سے وہ آئے ہیں اور جس قسم کا ان کا کنڈکٹ رہا ہے اس کی اوپر ہمیں بڑے تحفظات میں اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں یہ جو ای وی ایم ہے یہاں پہ آپ کی کیا حیثیت رہ گئی جب آپ یہ بل جو ہے جب پارلیمنٹ سے پروو ہو جائے گا ہر وہ کام جو حکومت نے کرنا ہے اس کے بحالت آپ نے بات کر لینی ہے وزیر اطلاعات فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں ای وی ایم کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے الیکشن کمیشنر نے ای وی ایم پر دانستہ طور پر اعتراضات لگائے ریپورٹ میں بھی ای وی ایم کے حق میں مواد کو ضائع کر دیا گیا ممبران الیکشن کمیشن اپنے کمیشنر کے فیصلے پر نظر ثانی کریں چیف الیکشن کمیشنر خود کو تنازاز سے الہیدہ کریں بلکل ان کا مزید کہنا تھا کہ سیاست میں حصہ لینا ہے تو اہدہ چھوڑ دیں اپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھ لیا ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی کوشش کریں بہتری کے لیے اپنی تجویز پیش کریں ہم اگلے انتخابات غیر جانتدار اور شفاف چاہتے ہیں ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے انہوں نے کہ الیکشن کمیشنر چاہیے نہ چاہے پارلیمان کا فیصلہ حتمی ہوگا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف مسلم لیگ نون کے وفت کے ہمراہ کراچی پہنچے ہیں اتا منگل کی رہائجگاہ پر ان کے والد کے انتقال کی تازیت کی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بلوچستان میں محرومیاں اور فاصلے ہیں تمام صبحوں کو احترام کرنا ہوگا انہیں ساتھ لے کر چلنا ہوگا اختر منگل سے برادانہ تعلقات ہیں جمہوریت کے مضبوطے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ہمیں تمام صبحوں کا ہمیں احترام کرنا ہوگا ان کے عوام کو ان کے وسائل ان تک پہنچانے ہوں گے اور جمہوری نظام کو فروغ دینے کے لیے جمہوریت کے لیے مل کر ہمیں سب کو کام کرنا ہوگا اگر ہم نے حضرت قائد عاظم کا جو خواب اس کی اس کی تعبیر کرنی ہے تو پھر ہمیں سب صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا معاشی لحاظ سے معاشی لحاظ سے قانونی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے ہر طور اور اب آپ کو بتائیں کہ شہر قائد والوں کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ گرین لائنگ بسے جلد سڑکوں پر دوڑتی ہوئی نظر آئیں گے وفاق کے جانب سے چالیس بسے کراچی پہنچ گئی ہے گورنر سین عمران اسمائل نے وزیراعاصم عمران خان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے ٹرافک کے سطح شہریوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے اہلیانی کراچی کے لیے یہ اچھی خبر قرار دی جاری ہے گرین لائن بسے جلد سڑکوں پر دوڑتی نظر آئیں گی شہر قائد کے باسیوں کی قسمت جاگ اٹھی کئی برسوں سے سس روی کا شکار گرین لائن منصوبہ جلد حقیقت بنے گا بسیں دوڑتی نظر آئیں گی گرین لائن پر چلنے کے لیے بسیں پہنچ گئی ہیں گورنر سین عمران اسمائل نے بھی تصدیق کر دی انہوں نے وزیر عظم عمران خان کا بھی شکریہ آدھا کیا یہ بسوں کی پہلی کھیپ ہے دوسری کھیپ اکتوبر میں آئے گی آئے روز ٹرافک جام کے ستائی شہری بھی خوش دکھائی دے رہے ہیں ملک معاشی حب کراچی کے لیے گرین لائن بس منصوبہ ٹرافک سے ستائی شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے کراچی بندرگاہ پر بسوں کو جہاز سے اتار آ جا رہا ہے گرین لائن منصوبے پر بات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف کراچی رفض سعید اس سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے نمائندے کاشی فاروقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشی فاروقی بتائے گا کہ اب بحری جہاز پورٹ پر لگ چکا ہے چالیس بسیں پہنچ چکی ہیں کیا انتظامات کیے گئے ہیں آج کی اس آف لوڈ کو دیکھنے کے لیے آج جی بلکل گورننس سندھ کی جانب سے بقاعدہ تقریب کا اتمام کیا گیا کیونکہ وفاقی وزیر جہادرانی علی زیدی بھی تقریب میں موجود ہے پورٹ پر بقاعدہ انتظام کیا گیا تقریب کا جہاں اس میں ان بسوں کی آمد کو سلیبریٹ کیے جائے گا یہ چینی جہاز ہے جو کہ دلستہ ماروانہ ہوا تھا چینی بندرگاہ سے کراچی کے لیے اور اب سے کچھ دیرے قبل یہ جہاں لنگر انداز ہوا ہے اور بسوں کی جو آف لوڈنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے پہلے فیز میں بیالیز بسیں جو ہیں وہ کراچی پہنچی ہیں اور جو آدھا دھورا گرین آنڈ منصوبہ مکمل ہونے کا دعویٰ کھی جا رہا ہے اس پر یہ بسیں جو ہیں وہ آئندہ ماہ سندھ کا آغاز ہوگا جورنس سندھ کے مطابق وزیراعظم عمران خان کو دلستہ کراچی آئیں گے اور اس منصوبے کا ستا کریں گے جب بسوں پر جو ہے وہ سفر کا آغاز ہو جائے گا ٹھیک ہے کاشفاروکی یہ بتائے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ دیگر اور بسیں بھی جو ہیں وہ شہر قائد لائی جائیں گی تو کیا تاریخ دی گئی ہے کہ دیگر اور جو بسیں ہیں وہ کب لائی جائیں گی یہ بالکل مزبہ تاریخیں دینا چھوڑ دیئے ہیں گورنر سندھ نے کیونکہ ان بسوں کے لیے بھی بہت تاریخیں دی گئی تھی اور بڑی مشکل سے یہ بسیں جو ہیں وہ یہاں تک پہنچی ہیں لہٰذا تاریخ کوئی نہیں دی گئی لیکن یہ ضرور بتائے گا کہ پہلا فریز ہے جس میں گورنر سندھ کے مطابق جو ہے وہ بیالیس بسیں یہاں کراچی پہنچی ہیں جبکہ جو دیگر حکومتی ارکان کے ان کا کہنا تھا کہ چالیس بسیں کراچی پہنچی ہیں لیکن کیونکہ گورنر سندھ اپنی تاریخ دیویٹ میں بیالیس بسیں کراچی پہنچنے کا لکھا ہے لہٰذا ان کو بیالیس بسیں ہی بانا جائے گا آجا کاشی فاروقی یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ چالیس بسیں تو پہنچ چکی ہیں اس وقت گراؤن پر جو حقیقت ہے اس سے آپ بہت خوبی واقف ہیں کیونکہ آپ اس کو ریپورٹ کرتے رہیں ادھورہ کتنا مکمل ہوا ہے کتنا واقعی ہے جو اورجنل منصوبہ تھا وہ تو یہی تھا کہ سرجانی ٹاؤن سے لے کر جو ہے وہ قائدہ آزم کے مزار تک جو منصوبہ اورجنل ہی اس وقت نواز شریف نے ابتدا کیا تھا وہ یہی تھا اور وہ بھی خاصی تاقریب سے مکمل ہوئے جو باقی منصوبہ جو کہ بعد میں اس وقت کے فضر ملکت ممنون حسین نے اس پر اضافہ کیا تھا وہ مزار قائد سے لے کر تاور تک تھا وہ ابھی بھی کام جاری ہے تو لہٰذا وہاں تک یہ بسے نہیں جائیں گی بلکہ مزار قائد سرجانی سے لے کر مزار قائد تک یہ سفر ہوا کرے گا اور جب وہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو پھر شاید دوسرے فیس کی بسیں جب تک یہاں پہنچ جائیں تو پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا لیکن ابھی جو بتایا جارہا ہے کہ منصوبہ کا آغاز آئندہ ماہ یعنی اکتوبر میں ہوگا وہ یہی ہوگا کہ سرجانی قائد سے لے کر مزار قائد تک کا سفر تیک کیا جائے گا ٹھیک ہے کاشی فاروقی آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا رفت صرید آپ کے جانب آنا چاہیں گے کہ بسیں بھی پورٹ پر پہنچ چکی ہیں سن حکومت کے جانب سے کیا ردیعمل سامنے آ رہا ہے دیکھیں سن حکومت کا ردیعمل تو اپنی جگہ پر ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بالکل ایک پینٹ آپ یہ کہیں گے نیگٹیو ایک بات ہو رہی ہے پینٹ والی بات ہے دھائی کروڑ کی آبادی والے شہر میں گزشتہ چھ سال میں اجہورہ ایک منصوبہ گرین لائن کے نام سے مکمل ہونے جا رہا ہے کیونکہ وہ جیسا بھی کاشک کہہ رہے تھے جیسے گروہ مندر سے یہ بسیں مر جائیں گی تو بات اندازہ یہ کر رہے ہیں پھر چالیز بسیں جہاں پر جس شہر میں انفرسٹرکٹر ہی نہ ہو جس شہر میں سلکیں ٹوٹی ٹوئی ہو جس شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہوگی کوئی چیز نہ ہو اس میں یہ چالیز بیالیز بسیں جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں اس پر سیاست بہت زیادہ کی ہے حکومت نے بھی سیاست کی ہے وفا کے حکومت نے بھی سیاست کی ہے اور سیاست کی نظر یہ پورا شہر ہوتا چلا جا رہا ہے اب یہ بسیں آنے کے بعد پھر کھڑی رہیں گی پھر وزیر آدم جب تاریخ دیں گے یا آنے کے بعد بسیں سلکوں پر آئیں گی وہ بھی جو گرین لائن کا منصوبہ ہے گرو مندر سے یہ جو نوائے وقتا جہاں آفٹس ہے وہاں سے واپس گھوم جائیں گے اگر منصوبہ جو آگے والا ہے وہ ابھی سخ بن رہا ہے جب تک مکمل ہوتا اس کا نہیں پتا ہونا یہ چاہیے تھا کیا کہ یہ نواز شریف نے اس کا سنگے بنیاد رکھ دیا تھا تو وزیر آدم جنان خان سے بھی حکومت آئی تھی انہیں اس منصوبے کو پوری طور سے مکمل کرنے پر توجہ دینی چاہیے تھی بجائے پلین گین پر جاتے ایک دوسرے پر انزام لگانا پسوں کا معاملہ اور جہاں تک آئی اس دن حکومت کی بات اس دن حکومت نے رکھا بھی اس شہر پر توجہ دی ہی نہیں ہے اور اگر وہ توجہ دے لے دیں تو آج اس شہر کا نقصہ ہی مختلف ہوتا تو بسکر میں اس شہر کی سڑکیں ہی بہتر بنا دیں یہ گین لائن منصوبہ سے پر اوپر چلے گا وہاں تک آئے گا تھا سوٹی کی سڑک ہے کیونکہ بظاہر تو بہت اسی لگری آجے چل کے یہ منصوبہ کس طرح باہر تکمیر کو پہنچتا ہے کی منٹرنس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ورنہ نعمت اللہ خان کے زمانے میں بھی بس آئیں کہ آج وہ کھنڈرہ آپ کا منظر پیچ کر رہی ہیں سرجانی ٹاؤن میں جا کے ٹکون آگے بلکل ساتھ موجود ہے آپ سے مزید بھی بات کر رہیں گے سفدر عباس سے ہم نے رابطہ کیا ہے سفدر عباس بندرگاہ پر آپ موجود ہیں کیا محل دیکھ رہے ہیں اس وقت جب بسوں کو آفلوٹ کیا جا رہا ہے بلکل اس وقت مدرگاہ پر موجود ہیں جہاں پر ویرزاز جو وہ جین سے چالیس بسیں گرین لائن منصوبے کے طرف جو وہ لے کر یہاں پہنچ چکا ہے لگے انداز ہو چکا ہے برپر جاز موجود ہیں بسیں بھی کچھ ہمیں جاز کے اوپر کھڑی بکھائی دی رہی ہیں کچھ بسیں جو وہ آفلوٹ کر لے گئیں گے جو اس وقت ہمارے سامنے ہی کھڑی رہی ہیں یہاں پر جب ہماری کچھ لوگوں سے بات چیتھی کچھ ہوتے داروں سے بات چیتھی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ بس وہ مکمل ہائی بائی دی جو علیکس کے چلی اس کے علاوہ بس کے اندر دیر فر مسافروں کے بیٹنے کی گنجائش موجود ہیں اور یہ بس جو وہ سرجانی ٹاؤن سے پرانے نمائے چورنگی تک جو وہ چلائی جائے گی فیلال ابھی چالیس بسیں آئیں گے جبکہ اکتوبر میں بیتایا جائے کہ چالیس بسوں کی دوسری کھر بھی کراچی پہنچے گی جس کے بعد بخاردہ انشاءاللہ اگریمائی سے کہا جا رہا ہے کہ گرین لائن منصوبے کا بخاردہ آغاز ہوگا جو کراچی کے لئے اصفات کی جانی سے ایک بلا توفہ خرار دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے سب درباز ہمیں پورٹ سے اپڈیٹ کر رہے تھے کاشف فاروکی ہمارے ساتھ موجود تھے اور رفت سعید بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کو بتا رہی ہیں کہ شہر قائد میں اس وقت آج گرین بسیں آ چکی ہیں اور پیج جو ہے وہ آف لوٹ ہو رہی ہیں کراچی بندرگاہ پر بسوں کو جہاں سے اتارا جا رہا ہے اور گرین لائن منصوبے پر بات کر رہے تھے ہمارے سارے دیکھنوں میں نکان جہاں کراچی کے عوام کو دو ہزار سولہ میں وفاقی حکومت کی جانب سے گرین لائن کی صورت میں ایک تحفہ دینے کا اعلان کیا گیا جس کو ایک برس میں مکمل ہونا تھا لیکن ہوا کیا جانتے ہیں کراچی سے شمیل احمد کی خصوصی ریپورٹ کراچی کے شہری سالوں سے بہتر پبرک ٹرانسپورٹ سے محروم سابق سٹی ناظرم نیمت اللہ خان مرہوم کے دور میں گرین بس سرویس شروع ہوئی جس سے شہریوں کو بہتر ٹرانسپورٹ فراہم ہوئی اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے بھی انہی کے دور میں ٹرانسپورٹ شہر میں نظر آئی جو کہ اچانک ناگوگیر وجوہات کی بنہا پر بند ہو گئی پھر مصطفیٰ کمال آئے ان کے دور میں بھی کوشش کی گئی تاہم کراچی والوں کی گسمند میں بہترین کی جگہ بہترین ٹرانسپورٹ ہی آئی دو ہزار سولہ میں اس وقت کے وزیراعظم نوازنیم نے کراچی میں گرین لائن منصوبے کا آغاز کیا مگر تاریخ پر تاریخ دی جاتی رہی حکومت بدلتی رہی لیکن گرین لائن منصوبہ مکمل نہ ہو سکا اب ایک بار پھر کراچی کے شہریوں نے اس منصوبے سے آس لگائی ہے گرین لائن منصوبہ جو ہے یہ عوام کے لیے ہے اور ظاہرے کہ کراچی کی عوام کو یہاں کے سٹوڈنٹس کو جو ہے خاص طور پر جو سٹوڈنٹس ہیں فیملیز ہیں ان کو پرابلم نہیں ہوگی ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی اگز بھی چلا گیا اب سمجھ میں نہیں آرہا کہ آگے امیت نظر نہیں آرہی کہ آیا واقعی یہ منصوبہ کامیاب بھی ہوگا یا چلے گا بھی نہیں چلے گا کراچی میں گرین لائن منصوبہ شروع ہونے سے نہ صرف عوام کو بہتر سفر سہولیات مہیا ہو سکیں گی بلکہ شہراؤں پر ٹریفک کے دباؤ بھی خاصا کم ہوگا دیگر خبری بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے اور اب بات کریں گے پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا ہے محکمہ سیحت کے مطابق چوبیس دھنٹے کے دوران ایک سو چودہ نئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں لاہور میں ایک سو دو مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے مزید جانتے ہیں آج نیوز کی نمائندہ ہومابیٹ سے جی ہومابیٹ ڈینگی کے مریضوں کی بڑتی تعداد سے آگا کیجئے گا ایک طرف تک کرونا کیسز جو ہیں وہ بھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں ان میں بھی کمی نہیں ہو رہی ہے دوسری طرف ڈینگی کے مریض جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہوا سال جو بتایا جا رہا ہے میکمہ سیحت کے دادو شمار کے مطابق دو مریض جو ہیں ان کی امواد بھی ہو سکی ہیں مریضوں میں ڈینگی کی تذبیر کی گئی ہے اور اسی طرح اگر ہم لوگ لاہور میں اس روان برچ کے بارے میں بات کریں ڈینگی کے مریضوں سے متعلق تو کل تعداد پانچسو بیاسی تک پہنچ چکی ہے رزانہ کی بنیاد پر کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لاروہ تلف کرنے کیلئے کھاروائیاں جو ہیں وہ بھی تیز کر دی دیں زلائی تسامنے کی طرف سے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں جہاں پر کرونا کیسز جس میں اضافہ ہو رہا ہے کرونا کیسز کے وارڈ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بھر رہے ہیں وہی پر مریض جو ڈینگی کے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے کے دوران ایک سو چودہ نئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تفصیلات دے رہیتی ہومابچ آپ کا بہت شکریہ